ہمارا بڑا نقصان ہوا جانی نقصان ہوا ہم نے کیٹرن نہیں کیا تھا جو لوگ اوپر بیٹھے تھے سپلائیز نہیں پچھا سکے تھے ہمارا خیال نہیں تھا انڈیا بوفرز گن لے کے آگیا ائر فوس لے کے آگیا ان کا خیال تھا کہ تھوڑے سے ہوگا تو یہ تو بڑی فلان انڈیا نے ائر فوس ایسے اپنی ڈپلائی کی تھی they pounded the place یعنی کہ ہزاروں ٹن انہوں نے استعمال کی تھے جو بومز تو پاکستان کی ائر فوس بھی نہیں انوارڈ تھی اور جو ریاکشن تو کافی انہوں نے بوفر گنز جو تھی انہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں کے پرخش ادھرے کیونکہ اور انہوں نے اوپر سے اوپر سے نان سٹاپ مطلب جب موسم ہوتا تھا انڈیا جو ائر فوس تھی وہ پاؤنڈنگ ان پاؤنڈنگ تو انڈیا کے پاس رینفورسمنٹ بھی سپلائیز بھی سارا کچھ کر رہے ہیں ہمارے پاس سپلائیز بھی نہیں تھی ہمارے ریشنز ختم ہو رہے تھے ویور ڈا گین ہمارے پاس ریسورسز ختم ہو رہے تھے اور لوسز میسیو لوسز ہو رہے تھے بکوز ویور ان بنکرز اور وہ کوئی باہر نکلتے تو وہ ان کے ائر فوس اوپر پھر رہی تھی مطلب ہے ویور بینگ پاؤنڈڈ اور تو اس وقت ہماری جو کیجولٹیز تھی بڑھ رہی تھی کہ ہمیں یہ آرمی کام نہیں کرنے دیتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں لیکن ہوتا نہیں ہے آرمی کچھ نہ کچھ کر دیتی ہے جس سے جو سارا پروسس ہے پیس کا مذاکرات کا وہ ڈی ریل ہو جاتا ہے کارگل میں ہم نے وہی غلطی کی جو انیس سو پینسٹ میں ہم نے غلطی کی تھی کہ انسٹیٹوشنلائز ڈیسیشن میکنگ ہمارے ہاں نہیں ہے کہ ادارتی فیصلہ کرنا مشاورت کے ساتھ اور پھر اتفاق رائے ہوتا ہے پھر آگے لکھ چلتے ہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے اچھا ہم کو سکھا رہی آئے جہیں دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل پاک میڈیا اون انڈیا میں تو دوستو ہمارا یہ چینل نیا ہے اس لئے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور ہمارے چھوٹی سی فیملی کا حصہ بن جائے تو آج ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی جو بڑے خوش ہوئے پھرتے ہیں کہ کارگل یوتو پاکستانیوں نے جیتا تھا ہماری سینہ نے کارگل کا پورا ایریا کب جا لیا تھا تو آج پاکستانی انکرو کی جبانی سنتے ہیں کہ کس طریقے سے بھارتی سینہ نے پاکستانیوں کو دھول چٹائی تھی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو جے ہن سترہ میں ایک ہی بریفنگ کے بعد میں نے کہا کیا سیسمنٹ ہے کیا ہو رہا ہے کہ سر یا کوٹ مارشل ہوگا یا مارشل لوگ ہوگا کچھ جنرلز تھے جنہوں نے بڑی سپیسیفکلی کہا یہ کیا کر رہے ہم اس کا فائدہ ہے اچھا اور اے فوس کو پتہ ہی نہیں اور اے فوس oppose کر رہے اے فوس کو تو کہا بھی کیا تھا اے فوس آپ دیپلائے کریں انڈیا نے اے فوس ایسے اپنی ڈیپلائے کی تھی they pounded the place یعنی کہ ہزاروں ٹان انہوں نے استعمال کی تھے جو بومز وغیرہ تو پاکستان کی اے فوس بھی نہیں انوارڈ تھی اور جو ریاکشن تو کافی پھر انہوں نے بوفر گانز ہوتی ہیں اب ٹپیکلی اس طرح کے اس میں نہیں لے کے آتے اس طرح کے آپریشن میں بیٹل میں یہ انہوں نے کیا کیا فائنلی اور اگر آپ کہنا کہ ایک چیز کیا تھی جس نے ٹرن اراؤنٹ کیا سیچوئیشن کو وہ تھی کہ بوفر گانز انڈیا انز لے آئے تھی وہ ہائیوے پہ جو پاکستان کے اثر بلوک کریں گے اور انڈیا جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی اور جو پاکستانی جو میں بات کرتی ہیں ان سے وہ بھی دونوں طرف سے یہ بات کنفرم ہوئی کہ انہوں نے بوفر گانز جو تھی انہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں کے پرخشو ادھڑے کیونکہ اور انہوں نے کوئی اور اوپر سے اوپر سے نان سٹاپ مطلب جب موسم ہوتا تھا انڈیا جو اے فوس تھی وہ پاؤنڈنگ ان پاؤنڈنگ تو ویڈرول ایسے تو نہیں تھا کہ کوئی سڑک تھی موٹر وے تھی اس پہ واپس آ رہے تھے یہ پہاڑ پہ کہاں سولہ سولہ ہزار فوٹ اٹھارہ ہزار فوٹ اور پھر آنا واپس اور ریوائنز اتنی اتنی کھائی نیچے اس میں سے گزرنا موسم یہ وہ پھر جب ان کو انڈینز کا موقع میرا تو انہوں نے بلکل یہ تو نہیں تھا کہ کوئی دوستی میں واپس آ رہے تھے یا کوئی دوستی تھی یہ ایک منی بیٹل تھا انڈینز کے پاس رینفورسمنٹ بھی تھی سپلائی سارا کچھ کر رہے تھے ہمارے پاس سپلائیز بھی نہیں تھی ہمارے ریشن ختم ہو رہے تھے ویڈا گئن ہمارے پاس ریسورس ختم ہو رہے تھے اور لاؤسز میکسی لاؤسز ہو رہے تھے بکز ویڈر ان بانکرز اور وہ کوئی باہر نکلتے تو ان کے ایر فورس اوپر پھر رہی تھی مطلب ہے ویڈر بیگ پاؤنڈڈ اور تو اس وقت ہماری جو کیجولٹیز تھی بڑھ رہی تھی اور لوگوں ہمارے سولجرز کے ریشن ہیڈ رن آؤٹ سٹار ویشن وز سیٹنگ ان ٹیکنیکلی بڑا بورا حال ہو چکا تھا معاملہ پبلک ہو گیا تو پھر مجھے کہا گیا کہ آپ بریفنگ دیں کیونکہ میں ترجمان تھا حکومت کا تو میں نے کہا کہ میں بریفنگ اکیلے نہیں دوں گا میرے رائٹ پہ بیٹھے گا ڈی جی آئی ایس پی آر بریگڑے راشد قریشی اور میرے لیفٹ پہ بیٹھے گا فورن آفیس کا سپوکسمن اس وقت پھر مجھے انہوں نے بتایا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ سر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہیں سلسلہ یہ ہمارے بندے ہیں اس وقت مجھے معلوم ہے ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی